جہنے دوستو آج ہم بات کریں گے راستان ون پال ون رکھ سک بڑھتی کے بارے میں اس کی جو ایکزام ڈیٹ ہے وہ کب کی جائے گی اور اس کے اندر کتنے پد ہیں تو ون پال ون رکھ سک کے اندر 2399 پدوں پر یہ بڑھتی کی گئی ہے اس کے اندر 22 لاکھ آویدن آئے ہیں یعنی کہ ایک پد پر کتار پر 917 بیروزگار اب یارتی ہیں تو اب دو پاریوں میں ہوگی اس کی پرکشہ ون پال ون رکھ سک بڑھتی میں 22 لاکھ سے ادھک آویدن آئے ہیں اس لئے اکٹوبر میں پرستاوی تیہ پرکشہ ایک سے ادھک پاریوں میں کرائی جائے گی ہری پرساد سرما ادھیکس راستان کرمچاری چین بورڈ تو ون رکھ سک بڑھتی کے اندر 16,4,327 اب یارتیوں نے فورم اپلائی کیا ہے تیس سو پد ہیں اور ون پال کے اندر 5,6,195 اب یارتیوں نے فورم اپلائی کیا ہے اور 99,9 پد ہے اس کے اندر تو دوستو آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر دو پوئنٹ 83 لاکھ یوہوں نے دونوں کے لیے کیا آویدن یعنی کی 19 پوئنٹ 17 لاکھ یوہ پرکشہ دیں گے تو مطلب پردیش میں بیروزگاری چرم پر پہنچ گئی ہے اس دھر کو فروری میں پورے دیش میں راستان میں سروادی 32 پوئنٹ 33 پرتی سکتی اس لئے ریٹ کے بعد اب ون پال ون رکھسک برتی میں دیکھنے کو ملی ہے کرمچاری چین بورڈ کی اور سے 23,9 پدوں پر اکٹومبر پرستاویت اس برتی میں 22 لاکھ بیروزگاروں نے آویدن کیا اس ون پال ون رکھسک میں جو فورم گئے ہیں آویدنوں کی منگلوار کو انتمتیتی تھی اس کے برتی میں ابیارتیوں کی سنکیہ اس آپ سے بھلے ہی یہ ریٹ سے پیچھے ہو لیکن فیزیکل روپ سے اپستت ہونے والے ابیارتیوں کی سنکیہ کے حساب سے اس میں ریٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یعنی یہ پردیش کی سب سے بڑی برتی ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دیا ہوں کہ آپ کی نومبر میں اگزام ہوگی تو دوستوں آپ کو گبرانی کی جورت نہیں ہے آپ کی 6, 12, 13 نومبر کو اگزام کی جائے گی دوستوں یوٹیوب چینل پر ہمارے پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی گوڈ نیوز آپ لوگوں تک پہنچاتا رہا ہوں جاہند